ویڈیو میں اس ویڈیو میں جتنی مووی سے لیٹڈ اپڈیٹس آئی ہیں اس پر ہم بات کریں گے تو لسٹ آپ کے سامنے ڈسپلی اور یہاں ڈیوریشن ان کی ڈسکریشن میں لکھی ہوں گی تو آپ فیورٹ ٹوپک کے دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی فیورٹ ٹائمی ڈسکریشن میں سیلیکٹ کر لیں پھر آپ کا فیورٹ ٹوپک لگ جائے گا یا تو آپ ویڈیو ابھی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں جو کہ اس ویڈیو کی ساری کی ساری مووی سے لیٹڈ اپڈیٹس آپ کی کور کر دے گا تو ویڈیو پوری دیکھے گا شروع کرتے ہیں تو ادر موویز میں سب سے پہلے اپڈیٹ آتی کلیفر ڈا بگ ڈو کی لائیو ایکشن مووی کو لے کے اس میں پہلے ٹوڈی انیمیٹڈ مووی بان چکی ہوئی ہے اب اس کو لائیو ایکشن میں کنورڈ کیا جا رہا ہے پہلے کلیفر کی ہمیں لیک لکھ دیکھنے ہی ملی اس کے بعد فائنلی افیشل ایک ٹیزر نکل کے آیا ہے بائی دے بائی میں کوئی کلیفر کا بڑا فین نہیں ہو جی تو پتہ بھی نہیں تھا اس پورجیکٹ کے آنے سے پہلے کہ کلیفر جیسا بھی کوئی کریکٹر اگزیسٹ کرتا ہے اب مجھے اس لکھ سے گئی زائی پلاؤلم نہیں ہے پر کافی زائی سے لوگ ہیں مجورٹی ہو فینس ہی ہیں جن کو یہ لکھ زائی پسند نہیں آئی کیوں نہیں آئی وہ پتہ نہیں اگر آپ بھی کلیفر کے فینوں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کومنٹس میں ضرور بتائی گا ایسے کیا پلاؤلم ہے اس لکھ میں اگلی اپڈیٹ کی طرح چلتے ہیں تو بی بی باوس کے سیکل کا افیشلی ٹریلر نکل کے آج اس کے ساتھ ریلیس ڈیٹ بھی کنفرم ہے جو کہ مارچ ٹونٹی سکس ٹونٹی ٹونٹی ون کی ہے ٹریلر ضرور دیکھیں گا اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا اس سے اگلی اپڈیٹ آتی ہی یہاں پہ چیاری مووی کو لے کے جو کہ روسو برس اور ٹوم ہولنڈ کا اگلا پرجٹ سا اس بھی شوٹنگ کام ہو چکا ہے اور افیشلی ہمیں فرس لک امیجز بھی دیکھنے مل چکی ہیں سب سے پہلے یہ مووی ٹیٹرز میں فیبری ٹونٹی سکس کو ریلیز ہوگی پھر اپر ٹی وی پلس میں یہ مارچ ٹوائل کو ریلیز ہوگی ان امیجز کا ریویو کروں تو ہاں یہ مووی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے ان کے فرس لک امیجز اور ٹوم آلنڈ کی لک جو ڈیلیبر ہو رہی ہے اس مووی میں کافی مزے کی لگ رہی ہے اور ہاں میں تھوڑا سکس ایکسائٹڈ ہوں اس مووی کے لیے بھی اگلی اپڈیٹ یہاں پہ آتی ہے دہ 355 مووی کو لے کے جو کہ اب ڈلیئ ہو چکی ہے وہ بھی پورے کے پورے ایک سال پیچھے یا پھر اس سے بھی زیادہ اب یہ ریلیز ہو رہی ہے ٹوائلز جنوری ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں اگلی اپڈیٹ آتی ہے ریان روڈز کی ایک اور مزے کی مووی کو لے کے جس میں مارک ریفلو ان کے ڈیڈ کرول میں کاسٹ ہوئے ہیں زوئی ہے اور بھی مزے مزے کی کاسٹنگ ہے اس کا اپلوڈ بتاؤں تو اس پلوڈ میں ریان روڈز ٹائم ٹرائلنگ کر کے پیچھے جاتا ہے اپنے تیرہ سال والے عمر کے لڑکے سے ملتا ہے اور پھر اپنے باگ مطلب ماہ ریفلو سے ملتا ہے مدد کرنے کے لیے تاکہ وہ فیوچر کو بچاسکے مزے کا لگ رہا ہے نا بیک ٹو دا فیوچر فیلنگ آر ہی ہے نا لیکن اس پروجیکٹ کو آنے کے لیے تھوڑی دیرہ بھی اپ ڈیٹ کے طرح چلتے ہیں تو اب یہ افیشلی کنفرم ہوئے گرینڈر ورڈ کا رول اور کوئی نہیں بلکہ میڈ ہی پلے کرنے والے ہیں فرنٹیسٹی بیس تھری میں اگلی کمال کے انفرمیشن ہے ذرا سنیے گا معاملہ یہ کہ نیٹفلکس نے ورنو برس کو اوفر دیئے کہ وہ گورزیلا ورسیز کانگ اپنے سٹریم پلیٹ فرم مطلب نیٹفلکس میں لگانے دیں اس کے بدلے وہ نے ٹو ہنڈرٹ میلین دیں گے کم نہیں ہے پر یہاں پہ ورنو برس نے یہ کہا ہے کہ وہ سوچ رہے کہ وہ اپنے سٹریم پلیٹ فرم مطلب ایچ بیو میکس میں اسے سٹریم کریں یہ ابھی کنفرم نہیں کہ ایسا ہونے والا ہے پر ہاں وہ سوچ وچار کر رہے ہیں اور میں بھی یہ ڈیسی ایجن لی جا سکتی ہے اگر ونڈر وومن ایٹی فور مووی اچھا پرفارم کرتی ہے اچ بیو میکس پر اب آپ کو بتا کہ نیٹفلکس ساری کنٹریز میں ایویلی بل ہے کافی زیادہ لوگ اسے یوز بھی کرتے ہیں اور ٹو ہنڈرٹ میلین گوڈزیلا ورسز کونگ کا بجٹ بھی ریکاور کر دیں گے جبکہ دوسری طرف ایچ بیو میکس میں اگر وہ ریلیز کرتے ہیں تو ایچ بیو میکس کافی زیادہ کنٹریز میں ایویلی بل نہیں ہے اور صرف گوڈزیلا ورسز کونگ کو دیکھنے کے لیے ہی لوگ سکرائب نہیں کریں گے ایچ بیو میکس پر کیونکہ منسٹر ورس اس کی زیادہی فین فالوینگ نہیں ہے تو یہاں پہ میں ایک ہیسے نقصان ہی ہے اور گلٹ ڈیسیجن ہی لے رہا ہے ورنبرز اگر میں بات کریں ایزا گوڈزیلا ورسز کونگ فین میں چاہتا ہوں کہ یہ مووی مجھے آج ہی دیکھنے مل جائے تو میں ایکسائٹیڈ بھی ہوں کہ ہمیں جلدی ہی اچھے میں دیکھنے مل جائے گی پر سیڈ بھی ہوں کہ ہمیں تھیٹر کا ایکسپینئنس پھر میس ہو جائے گا تو ابھی تو اس کے بارے میں میں زیادہ سوچ رہن چاہتا چلے اگلی اپڈیٹ کی طرح چلتے ہیں تو سونی کے سیکول کی فلمنگ کام مارچ سکسٹین یا پھر مارچ کے مہینے سے ہی سٹارٹ ہونے والا ہے اسی سے کنیکٹڈ مارول میں اپ ڈیٹ آتی ہے کہ شی حلق اور مون نائٹ کی ٹی وی سیریز کی شوٹنگ مطلب فلمنگ کا کام بھی مارچ کے مہینے سے ہی سٹارٹ ہو جائے گا مطلب تینوں کی تینوں پروجیکٹ کا کام مارچ کے مہینے سٹارٹ ہو جائے گا اور دوسری طرف حلکر کی ٹی وی سیریز کے بات کر جائے تو اس کی فلمنگ کام سیکنڈ دسمبر سے ہی بروکلین میں سٹارٹ ہونے والا ہے ایلی اپ ڈیٹ آتی ہے ونڈا کا رول پر لے کرنے والا ایکٹر علیوز آلسن کو لے کے جنہوں نے ونڈا ویژن کی ٹی وی سیریز سے فلمنگ کام ختم کالیا ہوئے اور اب وہ ڈوکٹر سینج کے سیکول کی فلمنگ کام سٹارٹ کر چکی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ونڈا ویژن کی ٹی وی سیریز میں ٹوٹل چھے اپیسوڈ ہونے والے ہیں اور اس سے لیٹیڈ کیم فریقی نے کچھ انٹرسٹن ڈیٹیلز دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا انفینٹی ساغا میں ایسا کوئی بھی کریکٹر ہے جو کہ اتنی در سے گزراؤ جتنا ونڈا گزری ہے اور کوئی اتنا پاورفل ہو جتنا ونڈا ہے اور جس کی پاور اب بھی اس نے ایکسپلور کرنی ہو جتنا ونڈا نے کرنی ہے اور کس کو اس کے بارے میں پتا ہے کوسٹن مارک یہ کہاں سے آئی کوسٹن مارک کیا اسے مائنسٹر ہونے آن لوگ کی ہے کوسٹن مارک تو یہ جو ساری باتیں کیا تو افکورس کہ اچھے طریقے سے پورے ٹائم کے ساتھ ایکسپلور ہمیں ونڈا ویژن کی ٹی وی سیریز میں ہی ہوگی اور اس کے لیے میں اور ایکسائٹڈ ہو گیا اب یہ چلتے ہیں تو آپ کو ڈیک جونز کا بات ہے انہوں نے کافی زیادہ اچھے اچھے رول ملے ہیں انہوں نے پلے بھی کیا اس میں سے ایک روز سلور سرفر کا یہ ہے اور سلور سرفر کوئی بوڈی بلڈر مرشد شرسل وارا کریکٹر نہیں ہے وہ سلم سا کریکٹر ہے بینہ کسی ڈاؤڈ کے یہاں پہ جونز نے کافی اچھا سلور سرفر کا رول پلے کیا تھا فرنٹیسٹک ویسٹ میں اور اب ان سے ڈیسنلی یہی پوچھا گیا اگر ایم سیو میں انہوں نے سلور سرفر کا رول آفر کیا گیا تو کیا وہ کریں گے تو انہوں نے تو بہت اچھے سا رسپونس دیا ہاں وہ دوبارہ وہی رول پلے کرنا چاہیں گے کیونکہ انہیں وہ کریکٹر پلے کرنے میں کافی اچھا لگتا تھا تو میری خیال سے ہی کافی وطیعہ ہو جائے گا ا اگر وہ اپنے سیم رول میں ریٹان نہ ہو جائے وہ بھی ایم سیو میں اسی کے ساتھ سپیڈر مین کی کونٹینٹ سے ریلیٹڈ جو بھی رومرز تھیوریز کنفرمیشن جو بھی ڈیٹیل آئی تھی اس کے اوپر سیپریڈ میں نے سولو ویڈیو بنا دی ہے جس کا لینٹ دسکریشن میں تو وہ بھی جا کے ضرور چکٹکا لیجئے گا اگلی اپ ڈیٹ کی طرح چلتے ہیں اور اب آتی ہے ڈی سی کے اپ ڈیٹ ڈی سی کے اپ ڈیٹ میں سب سے پہلے اپ ڈیٹ آتی ہے دا بیٹر مووی کے سیٹ ایمیجز کو لے کے تو یہاں پہ کافی زیادی لکیشن کی سیٹ لیکس نکل گئے آئی ہیں جہاں پہ کافی کافی بڑے کنسٹرکشن ہمیں دیکھنے مل سکتے ہیں کہ مووی بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا ویڈڈ کر دیا اور اس میں سے پہلی لکھ ہمیں دیکھنے ملتی ہیں یہاں پہ بیٹ کے کی طرح بیٹ مین کی اپنی کیپ جو کافی یونیک ہے کافی ڈیفرنٹ ہے اور کافی مدے کی بھی لگ رہی دیکھنے میں اگل یہاں پہ گوٹھم سیٹی کی سٹریٹ کی لکھ ہیں جو کہ افکورس ڈیٹی ہیں جیسے گوٹھم کو ہونا بھی چاہیے اگلی ایمیج میں ہم یہاں پہ گوٹھم سیٹی میں برف کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے جو ابھی تک لکھ ایمیجز اور جو بھی ٹریلر دیکھے اس میں ہمیں کیم بھی برف دیکھنے نہیں ملے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مویمنٹ ٹائم جمپ ہونے والی کی ہیں افکورس برف تو ونٹر میں ہی ہوتی ہے نا اگلی اپ ڈیٹ کی طرح چلتے ہیں تو جیمز کا نے آفیشیلی کنفرم کر دی کہ داس سوسرس کوڈ کا ایک ویڈچوار پینل سی سی ایکس پی ورلڈ میں بھی ہونے والا ہے جو کہ ڈیسمبر سکس کو ہونے والا ہے اگلی اپ ڈیٹ یہاں آتی ہے پیٹی جنگلز کی طرف سے جنہاں یہ کنفرم کی ہے جو ایمیزونینز کی جو مووی آنے لگی ہے اس کی ٹائم لائن ونڈر وومن ایٹی فور کے بعد اور ونڈر وومن 3 کے پہلے مطلب دونوں کے درمیان میں فٹ ہوگی اور اسی کے ساتھ سے یہ اپیسوڈ بھی ختم ہوتا ہے اور یہی تھی اس ہفتے کی ساری کے ساری اپ ڈیٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے لائک کیجئے اپنے دوست کو شیئر کیجئے میرے چینل کو سکرائب کر کے بیل لیکن دباؤ دیجئے کیونکہ میں ریگلو موڈی سکلو دوسری موڈ سے ڈیٹیل اپ ڈیٹس ریگلو اپلوڈ کرتا ہوں انسٹرگرام اور فیس بک آنکو بھی ضرور فولو کر دیجئے کب سے پیلے ڈیٹیل اپ ڈیٹس وہیں پہ آتی ہے اور اپنا خیال بھی رکھی گا اوکی چٹو بائے بائے اللہ حافظ